کشمیر میں گھومنے کا سپنا ہر کسی کا ہوتا ہے کشمیر اتنا خوبصورت ہے اگر آپ وہاں پر ایک بار جاؤ گے تو آپ کا واپس آنے کا مند بلکل بھی نہیں کرے گا اس لئے تو کشمیر کو بات کا سورگ کہتے ہیں اور کیسے کپڑے آپ لے کے آئیں تو سب کچ میں سوڈیو میں بتا کو تو ویڈیو کو پورا دکھیں اور چینل کو سبسکیب زور کریں اگر آپ کشمیر کا پلان کرے تو میکسیمم آپ پانچ دن کا پلان زور کریں ان پانچ دنوں میں کشمیر کے سب سے فیمس ٹور سٹیشن کو آپ کور کر سکتے ہوں جس میں کی آپ کا کشیرنگر گلمگ سنمگ اور پیلگم ہو گیا تو مینمم آپ کے پاس پانچ دن ہونے ہونے چیئے تو ان پانچ دنوں میں آپ کافی جگہ ہیں تو اگر میں آپ کو چھوٹی سی آئٹنری بتاؤں تو آپ اس حساب سے اپنا ٹور پلان کر سکتے ہو پہلگم آپ کو پہلگم کر سکتے ہو پہلگم آپ کو پہلگم اس لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ شینگر سے پہلگم آتا ہے تو پہلگم کے لیے الگ سو روڈ کرتا ہے شینگر باہر روڈ میں تو اگر آپ جو اپنی ٹیکسی سے آ رہے ہو یا گاڑی سے آ رہے ہو تب تو آپ دیاب پہلگم ہی کریں کیونکہ وہاں سے آپ شام کو اس کے بعد شینگر جا سکتے ہو شینگر آپ وہاں پہ ہوتل لے سکتے ہو کیونکہ جو شینگر ہے وہ سینٹر میں آتا بلکل سینٹر میں آتا اگر گلمگ کی بات ہے شینگر میں آیے گا پہلگم اسی 90 کل میٹر پہلے شینگر سے پہلگم آ جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے سیکنڈ ڈی آپ شینگر کر سکتے ہو تھرڈ ڈی آپ جو ہے گلمگ کریں گے شینگر سے گلمگ کی ڈیسنس پچاس کلومیٹر ہے اور آپ شام کو آپ شینگر بھی آسکتی ہوں کی آپ کو کافی اچھا ڈسکونٹ پر آپ کو ہوتل ریٹ مل جائیں گے شینگر میں اگر میں گلمگ کی بات کروں آپ پر آپ کو سکتے جو ہے سٹیئنگ اپشن کم ہے اور جو ہوتل کرتے ہو کافی زیادہ ہے تو آپ کو یہ ریکنمنٹ کروں کو پچاس کلومیٹر ہے تب آپ شام کو گلمگ سے آپ شینگر کے لیے جا سکتے ہو اس کے لیچے آپ کر سکتے ہو سنمگ تو سنمگ لگ بگ شینگر سے اسی کلمٹر کی دوئی پر ہے تو سنمگ سے یا تو آپ واپس جا سکتے ہیں اپر آپ شام کو شینگر کے لیے آ سکتے ہیں اور صبح آپ کو واپس نکل سکتے ہیں ویاری آپ کو ہونا نائیڈیا نہیں کرنی ہے یا آپ ہی نہیں کرنی ہے جلی میں اپنے ٹوپک واپس آتا ہوں کیا آپ شینگر میں آپ آ سکتے ہیں سبتمبر میں آپ کو ہاں پر کیا ملے گا تو سبتمبر مشین اگر آپ کو چاروں طرف گرینری دیکھنے کے لئے ملے گی اس ٹائم جو ہے گرینری پیک پہ ہوتی ہے تو کافی زیادہ آپ کو گرینری مل جائے گی اگر میں بات کروں مونسون کی ابھی اگست میں کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے لگ بگ مونسون میڈ سیکنڈ ویک تک جو ہے ستمبر سیکنڈ ویک تک جو مونسون چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کافی اچھی موسم ہے کافی اچھا بہت دیکھنے کے لئے ملے گا اگر آپ کو کشمیر کی گرینری انجوئے گا نہیں ہے تو ستمبر آپ کے لئے سب سے بیسٹ منت ہے اس ٹائم آپ کو کافی اچھا موسم لیکنے کے لئے مل جائے گا ساتھی میں لینڈ شائر کوئی خطر نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ کم بادش ہوتی ہے اگر میں تنپریچر کی بابات تو تو منیوم تنپریچر چول سے پہنڈ ڈگری سیسے رہے گا اور میکسیم چوبی سے پہنڈ ڈگری سیسے رہے گا تو آپ ستمبر میں اپنے ساتھ آپ چھوڑی سی لائٹ وارم کپڑے زور لے آئیں کیونکہ صبح اور شام کو سوری بٹھنٹ ہو سکتی ہے دن کو تو کافی اچھا تنپریچر رہتا گا دھوپ ہوتی ہے اگر موسم خراب ہوتا ہے پھر بھی آپ کو جو لائٹ وارم کپڑے آپ کے لئے کافی ہوں گے بہت لوگ میں سے پوچھ رہی تک بہت ستمبر میں دیکھنے کی نہیں ملے گا اور آپ کو سنو ملے گا کیا اور ستمبر میں بہت کم جانس ہوتے ہیں اور سنو فول تو ایسے بھی نہیں ہوگا کیونکہ سپیٹر کا فیزادہ ہوتا ہے تو اگر آپ جو سنو فول کے سپیسل ہوتا ہے تو میں ریکمنٹ ہی کروں کہ کشمیر ستمبر میں جاؤ تو چلیہ میں بات کرتا ہوں اکٹوبر کے اکٹوبر میں جو تنپریچر کشمیر کا وہ تھوڑا کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ٹیمپ جو ہاں کے گریندری ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے اگر میں تنپریچر کی بات کر رہے ہیں تو مینیمم آپ کو پارہ سے لے کر بندر کی سائسی سے وہاں پر دیکھنے کے لئے لگا اور میکسیمم بائی سے لے کر پچنے کے سائسی سے دیکھنے کے لئے ملے گا تو جو تنپریچر اگر وہاں پر بارش ہوتی ہے تو تنپریچر اس سے زیادہ اور بھی کم ہو جاتا ہے میڈ اکٹوبر دک تو کافی اچھا محسن رہتا ہے لیکن میڈ اکٹوبر کے بعد جو چانسز ہے کہ سنو پول بھیohl دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے تو میکسپم چانسز رہتے ہیں آپ کا جدو ہولیہ پاس کے دراس ہوجانا جو چانسز ہے سنوال کے وہ کافی جیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ تنپریچر بھی کافی جیادہ ہوتا ہے اور سنو پول ہوتا بھی ہے کئی بار وہاں پا done چانسز رہتے ہیں جو جللہ پاس کے علاوہ جیتنے بھی ہائٹ والے پلیسیز ہیں گلمگ اور پیلگم کے وہاں پر بھی چانسز ہے کہ وہاں پر سنو فال دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سنو فال ہو گئے ہوگا یہ دپینڈ کرتا پوری طرح سے محصم پہ اگر دو سے آتی دنیل کنٹیو بارش رہتی ہے تب تو چانسز ہنڈر پرسنٹ آئے گی تب جو ہے نیکس دے بارش سنو فال ہو گئی ہوگا باقی ویدر پوری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سنو فال دیکھنے کے لئے ملے گا تو میں اس چنل پر سنو فال کی پیٹکشن بھی کرتا ہوں تو آپ میرے چنل کو سبسکرائب زور کریں تاکہ آپ کو سنو فال کی رگائیڈنگ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے تو چلی میں بار کرتا ہوں نومبر کی تو نومبر میں جو ٹمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ڈان ہو جاتا ہے کیونکہ ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر میں ٹمپریچر کے بات کروں تو مینیوم ٹمپریچر آپ کا آٹ سے لے کر باری سلسس رہے گا اور میکسمن ٹمپریچر میں ہے بدر گوی سے باری سلسز سلسس رہے گا تو اگر بات کروں میں سنو فال اور کے اگر ہیں کہ اگر کو نہ کوپور میں اگر کوپور میں ہے سنو، van اربا سال ہوتا ہے تو آپ کو نومبر جو جل وی پاسس سائیڈ، نومبر جanور بتا ہے دے اگر زیادہ سنو فال ہوتے ہیں تب سر پیل دیتے ہیں دونمبر اور دماؤر خԵانس کو پیچھنے کی نہیں, خежде مربعہ سنو فائل ہوتا ہے خود اللہ سنو فائل ہوتا ہے ہے وہ بھی سیدھے پکل جائے گے تو اگر نومبر میں آنکر پلان کرے تو اپنے ساتھ اچھے جو وولن کلاث ہوتے ہیں وارم وولن کلاث ان کو اپنے ساتھ دور لیں کیونکہ آپ کو سوہ شام بہتا تھنچ دیکھنے کی مل سکتے دن کو اگر دوب ہوتی تب تو تمپیچر مطلب اچھا رہتا ہے تھوڑی سی لائٹ وارم کپڑے ہوئے لکھے ہیں اور شام کے لیے تھوڑی سی جو وولن کلاث ہوتے ہیں وہ زور لے کیا ہے کیونکہ موسم کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے کب جو ہے سنو فال ہو جائے باڑوں میں تو منٹر میں کچھ نہیں کہا سکتے کب جو ہے موسم چینج ہو جائے اور کب جو ہے سنو فال ہو جائے کوئی پرشانی نہیں اٹھانی ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اچھے وارم کپڑے بھی لے ہے اور لائٹ وارم کپڑے بھی اپنے ساتھ زور لے جائیں کیونکہ ایک شرٹ میں تو آپ جو ہے انٹر میں گھوم نہیں سکتے کیونکہ ٹھنڈ آپ کو لگے گی لگے تو اگر آپ سپیشلی سنو فال یا سنو دیکھنے کے لیے آرہے تو اب تو میں آپ کو نوم میں آنے کے لیے ریکمنٹ ہی کرتا ہوں تھوڑا سا ایک مینے آپ روک چاہے دسمبر میں یا پھر جنوری میں جنوری میں 100% آپ کو سنو فال ملے گا ہی ملے گا ساتھی میں سنو تو آپ کو بیسی کافی زیادہ دیکھنے کے لیے ملے گی تب آپ کو میں ہی ریکمنٹ کروں گے آپ سپیشلی آپ سنو فال کے لیے آ رہے ہو تو جو جنوری میں ہی آئے کافی چیز نو آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی تو لاسٹ میرے میں تو آپ کو یہ کہوں گا اگر آپ کا بجیٹ لو ہے تب آپ جو ستم بگتوب بننے ہوں میں آ سکتے کیونکہ اس ٹیم آپ کو ٹوریسٹ کم دیکھنے کے لیے ملے گا اور جو ہوتل کے لیے بھی ایک کافی اچھا ڈسکونٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو دسمبر اور جنوری میں تو پیک سیزن ہوتے اس ٹیم جو ہوتل کے ریٹے ہو کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سنو فال ہوتا ہے تو ٹوریسٹ کافی زیادہ لوگ جو ہے گھومنے کے لیے آتے ہیں تب ہی میں ریکمنٹ کروں گا اگر آپ کا پاس بجیٹ لو ہے اور سنو آ کے پریوریٹی نہیں ہے تو آپ جو نومبر میں آ سکتے ہیں تو اگر آپ کو سنو آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دسمبر آ سکتے ہیں پھر آپ جنوری میں آ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کوئی 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 نہیں ہوئی تا مجھے سکرام بھی فالو کر سکتے ہیں یا پھر نیچے کومنٹ میں بھی بوچھ سکتے ہوں تو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لئے دھنے واد